مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے تجھ پہ صدق جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا اعوذ باللہ من الشیط والمرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلى آلی کا وصحابی کیا سیدی حبیب اللہ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو آپ دیکھ رہے ہیں افضار ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسویشن پروگرام نیمت سہر اپنے مذہبان محمد حارث قادری کے ساتھ میں اپنی جانب سے اور افضار ٹی وی کی پروٹین کی جانب سے آپ تمام دیکھیں منہ ناظرین کو پروگرام میں خوش شامدیت ہوں گا اور گزاری سلام ہاں امیشہ کی طرح پروگرام کے جو ڈلنک ہے وہ آپ زیادہ شیئر کردیں تاکہ مزید نہیں آنے والے دو اس نواب پروگرام میں ہماری مائنہ سٹرانسویشن کا اس سب سے بھی ناظرین محترم آج کی جو ہماری رمضان ٹرانسویشن جو سپیشل ہے وہ امیرہ سنت کے یومِ ولادت کی حوالے سے ہے اور بڑی خوبصورت مہمان ہمیشہ کہاں ایت ہاں سٹوڈیو میں موجود ہے سب سے بھی ہمیں جوائن کیا ہے میرے آقا کے بڑی معروف صناحوں ہیں جو محمد وسیم نقشبندی صاحب نے آپ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی عزیم مذہبی سکولر مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا علامہ جناب مہترم اکیل شریف اتاری صاحب نے میں آپ ہم امانوں کو اپنی جانب سے اور ادار ٹی ٹی کی گروہ ٹیم کی جانب سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں آغاز طلاوت قرآن حکیم سے کرنے کی صادت حاصل کر رہے ہیں جو مہترم محمد وسیم نقشبندی صاحب اعوی اللہ من الشریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسخبی أصحاب المنار و أصحاب الجنہ موسیقی 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 اللہی عما یشترکون هو اللہ خالق باری روس وریا روی الاسماء حسنان یسبیح لہو ما فی السماوات والغل عرب وہوالعزیز الحقیم آمنت باللہ صدق اللہ العزیم ماشاءاللہ بڑی خفلت انداز و جناب محمد وسیم مقشد اندیس ساتھ علاوہ تی پرانے انگلش کر رہے تھے مالک گائنات آپ کے ایک عمل میں آپ کو سوز و قداد میں مزید برکتے اتا فرمائے جیسا کہ آپ تمام آباب دیکھیں ہونے ناظرین کو علم ہے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ امیرہ علیہ السنت کے بلادت کے حوالے سے ہے اور یہ سوشش ٹرانسمیشن امیرہ علیہ السنت بھی یوم ملادت کے حوالے سے نیکاد فزیر ہیں اور آج اسی موضوع پر گذروب کرنے کے لئے مالسہ سٹوڈیو میں موجود عالم اسلام کے عصین مذہبی سکولر حضرت علامہ مولانا جناب محترم حاجی عقید شریفتاریس مملغ دافت اسلامی بھی ہیں اور آپ بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں علامہ السلام بہت چھوٹی آفدار ٹی وی کو بڑھت کرنے کی ہے کیا کہنا چاہیں گے آج امیرہ علیہ السلام کے امیرہ سنکاری والا تباہ رحمد اے قصود کے مدلکار شفیع روز شمار قرآنم کے مالک و مختار حبید فرمدلات صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمان رحمت نشان ہے اے ربو بے شک دروز قیامت اس کی داشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات آنے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم مجھ سے مجھ پر دنیا کے اندر بکت رکھ ضرور شریف پڑھے رہے گئی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے ناظرین اس وقت الحمدللہ علیہ وسلم پچیس رمضان مبارک ہمارے ایسے اصلاح جاری اصحاری ہے اور آج جو آنے والی شک یہ چھبیسویں ایسی بابرکت رہا رہیے الحمدللہ اللہ حب تبارکت اللہ کے بلیے کامے عالم انسانیت کے لئے اللہ تعالی نے جنے نعمت بنا کر ہمیں عطاق فرمایا میرے مقصود شیخ حریقت عمیق السنت مانی دعوت اسلامی حضرت انڈامہ مولانا محمد علیہ سبسال قادری درامر حضرت مداریہ آج جو آنے والی شب ہے یہ آپ کی ولادت کی شب ہے میں اپدار ٹی وی ان کی ٹیم پوری ٹیم کی طرف سے امیق السنت اور تمام آشکان رسول کو جشنِ بلادتِ امیق السنت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سب کو مبارک بات آج الحمدللہ امیق السنت دامر مرکات مداریہ کی بارگاہ میں ایک اچھ حاضری کی سعادت حاصل کریں گے آج حضرت عظیم المرکات الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت لوگوں کے حالات ایسے تھے کہ کون جو ہے وہ اپنے بدرگوں کے طور طریقے چھوڑ کر اغیار کے طریقوں پر چل کریں گے اللہ جل جلالہ نے اس فتنے کے دور پر دور ہوئے آلہ حضرت عظیم المرکات الشاہ امام محمد رضا خان رحمت الرحمن جیسے حسنی عطا فرمت آلہ حضرت نے اپنی جو علم تھا اس کے رسول تھا خوف خدا تھا الحمدللہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کی اسطلاح کی طرف الحمدللہ تحریری طور پر تقریری طور پر آپ نے کام کیا اگرچہ آپ کی آواز کو آپ کی تحریروں کو دبانے کے بھی کوششیں کی گئے گے گیا مگر اللہ ہاتھ بارن کالا جس کو عروج دیتے ہیں اسے کوئی سوال نہیں دیتے ہیں اس طرح علیہ حضرت عظیم المرتبط شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن کی تعلیمات دنیا دو آئے تھے دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچی اور آپ کی کوششیں رنگ لائیں اور آل سنت کا وہ بیڑا جو دعویٰ دول ہو رہا تھا الحمدللہ و بلانبین یہ بیڑا سلامتی کے ساتھ تیار داشت ہو اب وقت گزرتا گیا اور پھر حالات جو ہے ایک دفعہ بد امالیوں کی طرف لے گئے لوگوں نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مو موڑا بد اقیدگی جو تھی وہ میدان کے اندر ہوتا رہی اور آنہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جب کششا کیا جانے لگا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم نوادی فرماتے ہوئے حضرت اعلامہ مولانا محمد عدیان صلی اللہ تعالیٰ کی صورت میں بل یہ پاملت آفا ہے میں افسر دوست آباب پہ بھی یہ بات کیا کرتا ہوں کہ قرآن ہم عجمی ہیں نا تو قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں تھی ترجمے کی ضرورت الحمدللہ تعالیٰ جب ترجمہ ہوا تو ہمیں قرآن کی کچھ سمجھ آنا شروع ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے اب ترجمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں حاجت تھی تفصیل تھی تو عالی حضرت کے صدقے ہمیں کنگل کی مان کی صورت میں ترجمہ اور مختصات کے ذریعے اس کی تفصیل الحمدللہ تعالیٰ نے پتا لگی تو میں پتا لگا کہ قرآن کی اندر جو رب تعالیٰ نے حکامات بھیجے وہ کیا ہے عجمیت کے لیے سمجھنے آسان ہو گیا کتروں کے لیے سمجھنے آسان ہو گیا اسی طرح عالی حضرت بہنہ یہ بہت بڑی کتاب کا نام ہے اور ہر شخص عالی حضرت کی تعلیمات سے واقف نہیں تھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ عالی حضرت نے بطور ناد خان کو ہر کسی نے پیش کیا بطور عالم بطور عاشق رسول بطور خوف خدا اور بہت سارے معاملات آپ کی زندگی کے جو پہلو تھے اس پر ڈسکشن نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت کو عالی حضرت کی تفصیل بنا گئے اور امیر سنت دامت پر اگر پڑھا رہی ہے اعلی حضرت کہ یہ جو عاشقِ اعلی حضرت عاشقِ اعلی حضرت الحمدللہ اور امیر سنت اور ماتیں بلا مبارغہ میں یہ بات کر رہوں کہ اگر میں یہ تو ہوں کہ میرا ایمان اعلی حضرت کی وجہ سے بچا ہوئے تو غلط نہیں ہوئے اور بطے آپ بھی الحمدللہ دنیا بھر کے سامنے آپ یہ علاق دماتے ہیں کہ جو عالی حضرت کا ہے وہ میرا ہے وہ عالی حضرت کا نہیں وہ میرا نہیں الحمدللہ ایسی محبت عالی حضرت کی ایسی محبت عالی حضرت کی آپ کے دلوں کے اندر اتارنے شروع کی کہ الحمدللہ اردالعالمین آج ہر کسرے گھر میں آپ کو احمد رضا کرنام کا بچا دور ہوئے محبت عالی حضرت کی ایسی محبت عالی حضرت کی محبت عالی حضرت کی پھولوں کی ہار نہیں ڈالی بہت مسائل بہت تقلی بہت پر اچھاری ہے لیکن تب ہار بند ربنگی کی دعوت کو عام کرنے میں لگے رہے الحمدللہ ایسی شکت ایسی محبت ایسی آجزی ایسی انکساری ایسی مربت ایسا اندازت زندگی کے جو ان سے ملتا ہے وہ انہی کا حضرت رہا ہے الحمدللہ مسجد نہیں عشق رسول کا ایک سوز خوف و خدا عزم علیہ کی زندگی میں ایسا رجا بزا ہے کہ جو چند لمحات بھی ان کے پاس بیٹھ گیتا ہے الحمدللہ اگر بالعالمین اس کی زبان پر السلام علیہ یا رسول اللہ کی صلاح شروع پت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بکت کی ضرورت تھی آل سنت کے پاس کوئی ایسی جماعات موجود نہیں تھی کہ جو بھرگر جا کر مسجد مسجد جا کر گاؤں گاؤں جا کر شہر شہر جا کر ملک بہ ملک جا کر نیکی کتاوت قوام کر اب یہ کے لئے سنت دامت برکاتم علیہ کی صورت بالحمدللہ بلالعالمین ہم ایک ایسے پیر قامل ایک ایسے بلی قامل ایک ایسے عشق رسول ایک ایسے خوف و خدا رکھنے والے بلے کہ الحمدللہ بلالعالمین انہوں نے جب اسلام کا بیڑا اٹھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافلے مدرک کافلے چلنا شروع ہوئے اور آج الحمدللہ بلالعالمین آپ سستی کو اگر دیکھیں گے الحمدللہ بلالعالمین تو اللہ تبارک اللہ کی رحمت سے جیسے طرف ان کی توجہ گئی مدینہ مدینہ گرگر لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے دروس قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ ذہن نہیں تا سوج میں تی تربیت نہیں تی پر جیسا بڑا لوگ پڑھ رہے تھے مسجد مسجد دکان دکان جا ابھی بہت بڑا ایک سٹ میں اس کے ذریعے لوگوں پرانے پاک دروس کروا جا رہے اور دیکھتے ہزار مدرس مدینہ پاک اجرا ہوا لیکن الحمدللہ لاکھ لاکھ مسلمان اپنا پرانے پاک دروس کرنے لائے کام یا ہو بچوں کی طرف توجہ فرمائی کہ ماری جو مستقبل یہ دروس ہو جائے مدرس مدینہ بچوں اور بچیوں کی مدارس کا آغاز دوا اور پر اکتے ہی دیکھ اس وقت تک دعوت اس کمی ہزار ہزار نہیں کئی ہزار ساد کرام الحمد اللہ یہ اس دنیا کی اگر الحمد اللہ اس پروڈکشن ہو جو رمضان مبارک قرآن پاک سنانے کی سننے کی سعادت حاصل جاتا جب علم دین سیکھنے کی طرف توجہ فرمائی توجہ ایسی کر آج پورے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے تھے پورے پورے خاندانوں کے اندر کو حافظ قرآن نہیں ملتا تھا پورے جامعات مدینہ کے بنیاد رکھی گئی اور آج حزار علماء مفتیان کرام دعوت اسلام اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کی خدمت پیدا جاتا اور اب یہ سلسلہ جاری ساری ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی محبت کے حوالے سے ہم نے خود دیکھ ہے کہ لوگوں کے چہروں پر ہم نے وہ ناد خان بھی دیکھ کہ ناد شریف پھڑ رہے کلین شیئر ہوتے ہم یہ سنت جب توجہ کی اس دب کے پر آج آپ کو بے شمار ناد خان ملیں گے جنہ سورو پر امام شریف تائج سجا ہوا چہرے پر پوری در در بار سجی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ 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 آج آج جب یہ ناد خان پڑھتے ہیں وہ فقط دبان حال سے نہیں بول رہے ہوتے کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینہ میں ہے پڑھنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے بے شک حسوس ہو رہا ہوتا کہ مدینہ میں وہ جو زبان سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی تس دیگر اللہ علیہ اللہ 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 جل جلال رہو ان شہدادوں کی شہدادی کی گرگالوں کی ان کے رکھین شروع کی ہر یار حسوس اللہ کہنے والے اور ہر محمد کرنے مارے خیر عطافہ آمین بی جاہی نبی روی صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ بڑی خوب فرمارے ہیں علامہ صلی اللہ سلسلہ آپ سے جاری رہے گا پروگرام وقت شامل کرنے ناظر محمد عزیز کے بڑی محمد نسیم نقشبانی صلی اللہ سوڈیو میں موجود ہے اور میں آپ سے گزارش کرنے کے آج کے مضوح حوالے سے چند اشارہ منوبت پیش کرنے کی سازت حسوس کریں سلام محمد محمد اللہ محمد افضاد چینل اور سکیوریٹی محمد بات پیش کرنا چکے مجین کے خدمت لئے اس کام کو سرم جام دیا اللہ تعالی جن 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 اران سکیئے بات لکتا تو امام ہے علی آس قادری لکتا تو امام ہے علی آس قادری تدبیر تیری کام ہے علی آس قادری مسئلت کا تو امام ہے علی آس قادری تدبیر تیری کام ہے علی آس قادری سنت کی خوش بھو سی مال آم زمان محک اُتھا سنت یکی خوش بھو سے زمان محک اُتھا خیزان تیرا عام ہے علی آس قادری خیزان تیرا عام ہے علی آس قادری محک محک آس قادری محک آس قادری محک آس قادری تیر تیری کام ہے تنہا چلا تُو سات تیرے ہو گیا جہاں میتھا تیرا عقلام ہے علی آس قادری میتھا تیرا عقلام ہے علی آس قادری محک 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 آس قادری محک تیرے تیرے کام ہے محک آس قادری ہے دعوت اسلامی کی قیام دھوم دھام ہے دعوت عقلام اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام محک بھول تیرا کام ہے علی آس قادری محک بھول تیرا کام ہے علی آس قادری محک تیرا کام ہے علی آس قادری تدبیر تیری کام ہے ریا س قادری امریکا یورپ ایشیاں افریقا ہر زمین امریکا یورپ ایشیاں افریقا ہر زمین ایشیاں 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 سر پہ امام مات پر سجدوں کا نور ہے سر پہ امام مات پر سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے پر یا س قادری جو بھی تیرا غلام ہے پر یا س قادری مسلط کا تو امام ہے پر یا س قادری تدبیر تیری تاب ہے تیری س قادری فکر رضا کو کر دیا عالم آشکار ایشیاں یہ تیرا پوچھا کام ہے مسئلت کا تو امام ہے تطبیر تیری کام ہے خیلیاس پادری ہے بدر زمی بھی تیرے کردار کا عصید اس کا تجھے سلام ہے خیلیاس پادری اس کا تجھے سلام ہے خیلیاس پادری مسئلت کا تو امام ہے خیلیاس پادری تطبیر تیری کام ہے خیلیاس پادری ماشاءاللہ سورت انداز کے ساتھ منقبت کے اشار پیش کر رہے تھے مالک کائلات آپ کے معمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے ایک دور پھر مزارش کرنے تمام دیکھیں انہیں ناظرین سے پروگرام کا جگنگ کیا وہ آپ زیادہ زیادہ شیئر کر دیں لیکن مزید نہیں آنے پرے جو دو سابا آخروں میں ہماری مائتانی سٹرانسویشن کا جسہ بن سبین اور اپنی کینگزی آئی سے آگا کرنے کے لیے ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے انہیں کے ساتھ ساتھ ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا عالمی اسلام کے بڑے معلوم صنعہ تھا مہدرم حمد حماد عطاری صاحب نے آپ کو بھی میں اپنی جانب سے رب دار ڈیڈی کی روڈین کی جانب سے پروگرام میں پرشامدید کہتا ہوں گفتو کا سلسلہ آگے پڑھاتے ہوئے علام صاحب اکتے جانے پڑھتا ہوں علام صاحب کیا کہنا چاہیں گے بکیہ جو گفتو ہم در رہے ہیں آج کے جو موضوع ہے ہمارا میرے لسنت کی بڑھاتے کی حوالے سے شلاللی کے لیے لسنت نامت برکانتہ ناریہ کے حوالے سے ہمارا وہ سلسلہ اکرام جاری تھا ایسی ایسی سے اللہ تعالیٰ نے میتاب فرمائی کہ آپ نے جب خصوصی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں پر توجہ فرمائی نہیں کی یہ جن کو دھونگا بیڑا گئی ان کی تربیت کا کوئی پہنو مظاہر نظر رہا تھا تو ان کے جو اقائے رہی تھے وہ اتنے جھگڑے ہوئے تھے کہ جی طرف مجھوں لوگ نہیں جا رہا ہمارا میرے لسنت کو جب اڑا پیدا ہوں تو پوری مجلس پر نام خصوصی اسلامی بھائی ایسا سیٹپ پر گرائے آج لاکھو لاکھ یہ خصوصی اسلامی بھائی جو بھونگے پہرے اندے جن کو ہم بولتے ہیں یہ خصوصی اسلامی بھائی ان کو ایسا عشق رسول دیا آج جو الحمدللہ علیہ وآلہمین اس ولی اکامل کے دامن کے ساتھ مبستہ ہوئے ان کی صحبت میں آگر بیٹھے دیکھتے ہی دیکھتے ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ علیہ وآلہمین یہ خوف خدا اور عشق رسول میں مجھلتے ہوئے اور روتے ہوئے بھی رگڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس ولی اکامل کی آپ بڑی کرامت آپ دیکھیں بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے ولی ولی کیوں کہ اس کی تاریخ پر ہمیں نہیں صحیح سمجھاتے ہیں عذاب مرشید اکامل اگر آپ کتاب پھرنے تو مطلب ہے کہ مرشید ہونا کیسا ہے بہت سارے ایسے اللہ معاف فرمائے پیروں کے سرسلے جاری ہیں جو پتائیے ایسے پیر اکامل ایسے پیر اکامل مردوں کے ساتھ سا جب کہ عردوں کے اندر مدلی کام کی حاجت دیتے ہیں ایسا پیر معاشرے کے اندر آپ کو دکھائیں کہ جو خود پردے میں ہو پردے میں رہ کر بے پردہ رہنے والے ہیں وہ پردہ کروار دیتے ہیں مردہ لوٹ ملتے ہیں لوٹ عورت سے نہیں ملتے ہیں الحمدللہ اور مکمل پردہ اور پردے میں رہ کر ایسے بیانات اور ایسا انزاد آپ کے اخیار دیا ایسی تربیت فرمائی کہ بے پردہ رہنے والے وہ بھی آپ نے پردے کا پردہ الحمدللہ گر سنتوں برے ایسی تماعات کے سلسل اور امزاروں اسلامی بہنوں کے ایسی تماعات کے سلسل جاری ہے ساری کبھائی آپ جس طرح بھی دیکھتے جائیں توجہ مردہ سنت دامت برکات مناریا فرماتے رہے ہیں جب معاشرے کو ضرورت پیش آئی نہیں اس طرح کی جس طرح میڈیا جو تھا یہ گناہوں پر چینلس کے ذریعے گناہ پھیلا رہا تھا بدفت کی پھیلا رہا تھا بدفت حقیقت پھیلا رہا تھا اب حاجت تھی کہ اس فیلڈ کے اندر کو کام کیا جائے جائے اب اس فیلڈ کے اندر آنا یہ تو آسان کام نہیں تھی بہت مشکل ایک کام تھا لیکن الحمدللہ ولی اکامل کی یہ بھی کرامہ تھا کہ بغیر ایڈ کے مدنی چینل بنایا اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ رب العالمین ایسا سنت کا پیغام بچائے کہ مدینہ مدینہ گا جائے جائے آج کی مدنی چینل ایک مثال آتا ہے سوشل میڈیا کی جب آجت ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ان کے ایمان کی بربادی کے بہت سارے پیلوں چالتا تھا سوشل میڈیا کے امپر ایسی برکن ہوئی کہ آج آپ جا کر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر الحمدللہ ولی اکاملہ رب العالمین لیکن کتاب کے اتنے کلیف صافتہ ملیں گے امریکہ رسول اللہ دعامل برکاتہ علیہ کے بیانات ملیں گے ان کے شہزادوں کو بیانات ملیں گے عرقین چورا کے بیانات ملیں گے الحمدللہ رب العالمین تاکہ امت مسلمہ کی خدمت ایک جذبہ لے گا جب تحرینی قام پر اتنی کتابیں آپ کو تحرین فرمائیں آپ کو کسی موضوع پر آج کتاب چاہیئے کسی موضوع پر آپ رمضان مبارک آیا ہے آپ کو فیدان رمضان مل جائے گا نمازوں کے بارے میں آپ نے سیکھا ہے فیدان نماز مل جائے گا الحمدللہ رب العالمین آپ اپنی طبی طور پر اپنے کھانے پینے کے معاملات سیکھنے جاتے ہیں تو عطاب طعام آپ کو مل جائے گا الحمدللہ رب العالمین والدین کے حقوق پر آپ جاتے ہیں زوجین کے حقوق کے حوالے سے جاتے ہیں آپ کسی مسئلے کے حوالے سے جاتے ہیں حرص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پر گمانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں عقیبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں قوتان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس اس موضوع کو آپ لیں گے ہر موضوع پر رب العالمین صورت نے پوری کتابیں لے گا اتنا تیرینی معاق دیا آج اگر اس کو پڑھنے والا صحیح معنوں میں پڑھ لے تو الحمدللہ ظاہری اور باطنی امراض جو ہے یہ الحمدللہ سکتے ہیں انسان کامیاب و سبت الفرائز قلوب سیکھ لیا اپنے آپ کو گناہوں سے خان بچا سکتا ہے اتنا تہرے لی رہے ہیں اور پھر شخصوں دیکھیں کیسے شفیق یہاں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا درد سیزے کا در ہے آپ نے کتابیں لکھی 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 جب لکھی ناؤں تو لوگ پڑھنے رہے ہیں ہر ہفتے آپ مددی مذاہرے کے ذریعے ایک کتاب کا حدت دے کے ایک پڑھوا گئے loh مددی مذاہرے اجتماعات ملقاتیں جس فقہ بھی کوئی طور پر بیٹھ جاتے ہیں محبت صحابہ اکرام کی محبت یہ ساری چیزیں ان کی بارگاہ سے دیکھ گئے اور مسجدوں کی یہاں پر ضرورت ہوئی تو مسجدوں کے امبار لگا دیئے ملک اور محرون ملک میں کسی وقت بھی تقریباً روزانہ کی بنیاد کا تین مساجد مساجد کے جار بچھایا علمات کا جار بچھایا الحمدللہ ایک کام بھی کر سکتا ہے اور ان کا صدقہ ہے اسی شعبہ جاگ آپ سکول میں چلے جائیں اسکول ایڈوکیشن میں چلے جائیں الحمدللہ شعبہ تعلیم کام کر رہا آپ مساجد میں چلے جائیں تو خدام مساجد کام کر رہا آپ گھنگے بیروں میں چلے جائیں اسنامی بھائیوں کھی اسلامی بہنوں کو بحشید سے کام کر رہے ہیں آپ اسلامی بہنوں کی طرف شرح نگے ہیں اس نامی بہنوں کی الصحíbہ الحمدلللہ بلاللہ بھی ملے کی اندر جائیں اسلامی بھائیوں کے اندر کام ہو رہا ہے ٹاکٹرال점定 مجلس کے اندر کام ہو رہا ہے قرار مجلس کے الگرمیس کے اندر کام ہو رہا ہے آرمی فوج فحاج پاکستان کے اندر الحمدللہ لگه کی دعوت کی دعوت دیجارہی ہے یہ دعوت اسلامی کا کریڈٹ ہے کہ چرچ خرید کر مسجد بنا رہا ہے علم کی ضرورت یہاں پر پیشن مدینہ تفتیش کوئی کتاب ایسے بھی تفتیش سے رکھتے ہیں ایسی علمی معلومات مفتشین جو چیک کرتے ہیں چیک کر کے امام تک یہ چیز پہ جاتے ہیں جہاں ذراسی بھی کچھ چیز اگر ایسی ہو جائے جس کے لئے کچھ شخصوں چوبہ پائے ہیں تو اس کی تخریق نہیں جاتی ہے اب ہاں پھر اس کے مطلب میں کہہ جاتا ہے یہ بہت بڑا سٹھ سٹھ اگر مسئلہ دعوت برکات بنا رہے کے ساتھ اس وقت معاشرے کے درہے میں بلا رہے ہیں آج ان کی بلادت آج ان کی جشنے بلادت کا یہ رات آ رہا ہے جو بھی دیکھئے کہ انگیر کھٹی جو آپ آج زیتر ہوتے ہیں مریعہ کامی کا اللہ والا اللہ وہاں پر رہنا کے رحمتوں کا نظور ہو آپ سب کو یہ دعوت دوں گا آپ بھی آجائے سے ستھشنے بلادت پشامے ہو اس وقت کامی کی صحبت اختیار کر جائے ان کے مدنی مزاکرے سے ہفتہ وار اعتماد آپ کے علاقے میں وہاں پر آپ کا شریف سے کر جائے اور دیکھے کہ ہم قرآن پڑ رہے تھے قرآن امان ہمارے پاس تھا قرآن ارخان ہمارے پاس تھا لیکن کیونکہ ہمیں وہ جس طرح کے اور آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اور مباد دینے کے لیے ایک دردت تھا کہ اس امت تک میں کیا پہنچا ہوں الحمدللہ آپ نے جب توجہ کی تو الحمدللہ بالعالمین آپ کے توجہ کا سلسلہ ہوا کہ آج ہمارے پاس تصصیر سراطانجنان کی صورت ایک ایسا مباد موجود ہے کہ اس کو پڑھنے والا قرآن کی ایک ایک چیز جو سامنے والے آتی ہے تو بہت سارا علم دین اس کے ذریعے میں سیسے کا موقع میں اور دس چیزوں پر مشتفیل یہ کتاب تصصیر سراطانجنان الحمدللہ قرآن پاک تیترین تفاصیل جس پر تندر ایمان اور تندر خلفان جس پر جمع کر کے اور الحمدللہ موجودہ حلاق مناب تک سامنے لڑھتے ہوئے ان کی تفاصیل ان کے معاملات کو تحریف دیا تو یہ آپ جس چوزے کی طرف توجہ جلتے ہیں پتہ جلتے ہیں کہ میرا پیر میرا اور جیسے میرے اکتار ہیں ایسا نہیں خیر خیئی امت پر جذبہ آپ دیکھی ہے اللہ 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 ہمیرے رسولت دامت برکات ملالیہ نے یہاں ہماری ایمان کی صنافتی کے لیے پوڑ رہے ہیں ہمارے مصدر کی صنافتی کے لیے پوڑ رہے ہیں وہاں پر جہاں پر اس کلت معاشرے کے اندر ایسے لوگ آ گئے تھے جو یہ سمجھے کہ آمیل ان کا ایک بڑا ایک سٹر بن گیا تھا آمیل جگہ 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 کامل نہیں مل گا کامل جو ملے گا تو دیکھر کام ملے گا امیرے رسولت دامت برکات ملالیہ نے ان آمیلین کے سامنے بھی ایک اتاور کھڑی گئی اور کاملین کا درست دیکھر الحمدللہ وہ عوام دکھی عوام وہ پیارے آقا کی مجبور امت جو بیچارے مسائل مسائل کی وجہ سے پریشان ہوگا لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں نے نوٹنے تھے امیرے رسولت نے الحمدللہ تعویزاتِ تاریہ کے ایک سلسلہ شروع ہوئے فی شبیللہ تعویزاتِ تاریہ کے بستے الحمدللہ پاکستان بھر کے پورے دنیا کے اندر لگ رہے ہیں اور جہاں سے تعویزاتِ تاریہ کے ذریعے بہتغار اور افراد اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے شفاعت آتا ہوا اور علمی معاملات میں جس سے ضرورت پیش آئی مسائل اگر تمچنے ہیں تو مسائل پہنچنے کے لیے کیونکہ آپ یہ بہت زیادہ تغییر دلاتا ہے کہ کوئی بھی کام ہے آپ دار وستہ کے پوچھے کے بغیر اتنی صرف کے پوچھے کے بغیر آپ کوئی کام نہ کریں اب جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں آپ اگر پرو بار کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں آپ حاج کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں اب بہت ساری معلومات تھی کتابیں پڑھنے کے بعد اوقات اب آپ کے پاس ذہن نہیں ہوتا سوچ رہی ہوتی ہیں چند سوالات کے ذریعے ان معلومات بہت سے کمہ جاتے ہیں اب یہ بھی ایک درد تھا کہ یہ اس کے لیے کیا کہا جائے الحمدللہ آپ نے بڑے شہروں کے درد دارالفتہ آہ نے سنت کا آغاز کیا یہاں پر مستیان اکرام بیٹھے الحمدللہ رب العالمین آپ نے بقیدان جو نیٹ ورکنگ ہے اس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دارالفتہ کے نمبر جو ہے وہ سیڈ دیئے کہ آپ کو جس کو جس صفت مسئلہ دردش ہو دبل بارہ گئیں گے اب دارالفتہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اپنے مسائل کو بتا سکتے ہیں اپنے مسائل سے پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ خیر خائیر امت میں جذبہ ہے اور ایسا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کے جذبے سے ہمیں احسان نصیب فرمائے اب سوچئے اتفر سے باہد کے کام کیا کہ تہاں تک آج دنیا کے اندر نیکی لعوت کو اچھ سکتے ہیں کتنے بے عمل لوگوں کو عمل کی طرف آپ نے راگی کرنا گیا کتنے غافل لوگوں کو آپ نے الحمدللہ رب العالمین طبیعہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ بلکل چاپر چوبت کر دیرا جائے کتنے تھے جو غفلت کے نیند سونے والے تھے تحجد کا آدھی کر دیرا کتنے ایسے سے جو سنتوں سے زونتوں سنتوں کو کتنے ایسے سے جو موسیقی کے اندر گانے باجے کے اندر لگے 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 تھے میرے آقا کا صلاح خان بنا جا رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ میں آپ کو دامر بھوں گا آپ سب آئیں آج سوریہ کامل کے جشنیں بلادت پر شامل ہوگا ان کے سزکے میں دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ ان کے سفیح ہم سب فرق کر اور واضح فرمائیں آمین بجاہی رب العالمین ماشاءاللہ بڑی خوشرت انداز میں علامہ حاجی عقیل شریف عداری صاحب امیر علی سنت کے بلادت کی حوالے سے آج کو فرمارے دیتے دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو دارین کی ساتھیں نصیب فرمائے امیر علی سنت کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم و دائم فرمائے اللہ کریم ان کی عمر کو دراز فرمائے رضیر مہدرم بکتو ہے پروگرام میں کرام شامل کرنے کا وضن عزیز کے بڑی نمار خوشرت انداز میں موجود ہیں کہ آپ سے سب پر اشکرموں کے آج کے موضوع کے حوالے سے منطبط کے چند اشار فشترنے کی ساتھ آسکار ہیں میرے مرشد ہے عطار 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 انشاء اللہ ان کے صدقے انشاء اللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے عطار فیک ہے وہ سنت کے امیر ہے سنت کے فیک ہے وہ سنت کے امیر ہے اہل سنت کے مستخان نبی سے وہ تو مستخان نبی سے وہ تو ہر دمر ہے بیزار میرے مرشد ہے عطار مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار ان کے عمل سے خوف خدا عشق نبی ظاہر ہوتا ہے ان کے عمل سے خوف خدا عشق نبی ظاہر ہوتا ہے عشق نبی ظاہر ہوتا ہے مرشد ہے عطار مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار عمل کا جذبہ نیکی کداوت دیکھی ان میں استقامت عمل کا جذبہ نیکی کداوت دل کی ان میں استقامت گونج دین کے مدنی مقصد گونج دین کے مدنی مقصد کی ہر سکر ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار ذکر مدینہ جاری لب پر سوہز مدینہ پاتتے افسر ذکر مدینہ جاری لب پر سوہز مدینہ پاتتے افسر عشق سہبہ میں دیکھو تو لگتے ہیں سرشار میرے مرشد ہے عطار میرے ایسا فیض ہو ان کا جاری پائے فیض یہ امت ساری ایسا فیض ہو ان کا جاری پائے فیض یہ امت ساری ان سے راجی رہی میرا اللہ ان سے راجی رہی میرا اللہ اور میرے سرکار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے محمد حماد عطاری صاحب انکوبت کے اشارت کے شرعیت کے دعاقوں کو اللہ کریم آپ کے سوز و قداز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں کہ وقت اپنی جانب سے رفدار ٹی وی کی تلٹینی جانب سے آپ کا مائم احمانوں کا شکریہ عطا کرتا ہوں اللہ کریم آپ پر دروڑ اور حمد بنزل فرمائیں اور جتنے ایام اسمائم قدس کے بقایاں رہے ہیں اللہ کریم ہم زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کریم اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام پر ختم ہو جاتا ہے آپ سے مرکات ہو بھی انشاءاللہ کل کچھ نہیں مہمانوں کے ساتھ اکنی مہمان کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے مزمان محمد حریص کازی کو جاہ دیجئے اللہ ہم مناسکہ